بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لسدری ویسر لعمری واخلال اقدتم اللسانی یفقہو قولی Dear students, we are going to start our second chapter and the name is Chinese New Year جو لوگ چین میں رہتے ہیں وہ چینیز ہیں New Year کا مطلب ان کا نیا سال ہمارا بھی ہر دفعہ نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہم اس چپٹر میں ہول سٹیڈی کریں گے چائنہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان کا جو شمال حصہ ہے جو ناردن ایریا ہے اس کی سرحت چین سے ملتی ہے یہاں تک کہ ہم اتنے قریب ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان زمینی راست ہے جسے سلک روڈ کہتے ہیں بسز چلتی ہیں تو ہم سیکھیں گے کہ چائنہ کے لوگ تہوار کس طرح مناتے ہیں کیونکہ تہواروں کے بارے میں بات کرنا ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے جیسے اید جیسے ڈیفرنٹ تہوار ہوتے ہیں ہر کسی کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں چائنہ کے لوگ مسلمان نہیں لیکن وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں چائنہ کے لوگ بودھ ماتے ہیں ان کے اپنے رواج ہیں ان کے اپنے طور طریقے ہیں تو یہ بالکل کیونکہ یہ ہمارے اتنے قریب ہیں تو یہ ابھی ہم چائنیز نے یہ ڈرائگن بنایا ہے یہ ویسے اگزسٹ نہیں کرتا ان کے حیال میں یہ ہے کچھ چلیں ہم فرس پیرگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنیز نیو یہر چائنہ کا جو نیا سال ہے وہ چھوٹیاں ہوتی ہیں ہالیڈے کا مطلب ایسا دے جس میں ہم کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے جو چائنہ کا نیا سال ہے وہ ایک ہالیڈے ہے جس میں منایا جاتا ہے بیگننگ آمد اف نیو یئر نئے سال کی اکارڈنگ ٹو چائنیز لنر کیلینڈر چائنہ کے کمری سال کے مطابق یا کمری کیلینڈر کے مطابق لنر کا مطلب ہوتا ہے جو چاند کے لحاظ سے مطلب چاند کی منزلوں کے حساب سے ہوتا ہے مطلب جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہم بھی ہمارا بھی جو اسلامی کیلینڈر ہے وہ چاند کے حساب سے ہے یہ خیال کی جاتی ہے چائنہ کے خاندانوں کے لیے خاص چھوٹیاں خاندانوں کے اجتماع کے ساتھ خاندانی کٹھے ہوتے ہیں گفت گیونگ تخائف دیے جاتے ہیں ایٹنگ آف سیمبولک فوڈ سیمبل ہوتا ہے علامت کسی بھی چیز کی سیمبولک فوڈ جیسے ہماری سیمبولک فوڈ عید کے لیے کیا ہے ہم سوئیہ بناتے ہیں میٹھا بناتے ہیں ایسے چائنیز کی بھی کچھ سیمبولک فوڈ اینڈ ڈسپلی اور ظاہر کرتے ہیں دہ فیسٹیو ڈیکوریشنز جو تہوار کے لیے جو سجاوٹے ہوتی ہیں جیسے ڈیفرنٹ سجاوٹے ہم چودہ گست میں مناتے ہیں اس طرح سے سجاوٹ کرتے ہیں اپنی اردگرد کی آل فوکسٹ اور سب کا جو فوکس پوائنٹ ہوتا ہے جو توجہ ہوتی ہے آن برینگنگ گوڈ لک کہ خوش قسمتی لائی جائے فور دہ نیو یئر نئے سال کے لیے انڈ سیلیبریٹنگ اور منایا جائے کمینگ آف سپرنگ بہار کا آنا اور یہ جتنا بھی ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے فیملیز کٹھی ہوتی ہیں ان سب کی مطلب جو فوکس ہوتا ہے جو توجہ ہوتی ہے وہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو نیا سال ہے وہ خوش بختی خوش قسمتی لے کر آئے اور جو بہار ہے اس کی آمد بھی ہے جو ہے وہ بنائی جا سکے ان چائنہ دلنر کیلنڈر اس ٹیل یوزڈ چین میں ابھی تک کمری کیلنڈر یوز ہوتا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ جو چھوٹیاں ہیں ترادیشنل ہولیڈیز جو روائیتی چھوٹیاں ہیں ان کے لیے چینیز نیو یور بلکل ویسے جیسے چائنہ کا نیا سال مطلب وہ سورج کے لحاظ سے جنوری فروری مارچ اپریل اس کو فالو نہیں کرتے یہ کس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں جو چاند کے لحاظ سے ہے تو ان چائنہ ساری چونکہ جو لنڈر کیلنڈر ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے چاند کے مراحل پر مطلب چاند دیکھیں نا کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے فول ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گٹنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں چاند بنا کے دیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کلنڈر بنا کے دیا ہے کلنڈر کسی بندے نے نہیں بنایا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلنڈر بناتے ہیں ہم لوگ وہ بھی چاند ہی سے ہلپ لی جاتی ہے اوکے کیونکہ جو کمری کلنڈر ہے وہ چاند کے مراحل پر بیسٹ ہے تو اس کا سورج کے لحاظ سے جو سائیکل ہے وہ چھوٹا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو چاند کے لحاظ سے جو ہے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے لیکن سورج کا مہینہ کبھی کبھی جو ہے وہ 31 کا بھی چلا جاتے ہیں چائنیز نیو یور is never on the same day ایچ یور اب جو چائنہ کا نیا سال ہے وہ ہر سال ایک دن نہیں آتا بارٹ ٹیپیکلی فال سم ویر بیٹوین جنوری ٹوانٹی فرسٹ اینڈ فیبروری ٹوانٹی ایتھ لیکن زیادہ تر جو ہے وہ فال کرتا ہے کن مہینوں کے درمیان آتے ہیں اکیس جنوری سے لے کر بیس فروری کے درمیان میں ہی آتی ہیں یہ چھوٹیاں سیلیبریشنز can actually last up to a month اور یہ جو تقریبات ہوتی ہیں نئے سال کی وہ تقریباً پورا مہینہ چلتی رہتی ہیں پہلے یہ question دیکھیں جو سائٹ پہ ہے why is چائنیز نیو یور never on the same day each year ہر دفعہ جو چائنہ کا نیا سال ہے وہ ایک دن کیوں نہیں آتا because they follow لنر کیلنڈر اوکے here are some traditions یہاں پر کچھ روایات ہیں associated with chinese new year chyna کے نئے سال کے ساتھ جو کہ اسوسیئیٹ ہیں جو جڑی ہوئی ہیں سب سے پہلی ہے cleaning houses and new clothes سب سے پہلے جو روایت ہے وہ ہے کہ گھروں کو ساف کیا جاتا ہے اور نئے کپڑے prior prior کا مطلب ہوتا ہے پہلے prior to the first day پہلے دن جو پہلا دن ہوتا ہے اس سے پہلے after new year نئے سال سے it is customary یہ روایت ہے for families خاندانوں کے لیے to thoroughly clean their house thoroughly کا مکمل طور پر اپنے گھر ساف کریں doing this اس طرح کرتے ہوئے is set to clear out any bad luck یہ کہا جاتا ہے کہ بدقسمتی جو ہے اس کو clear کیا جاتا ہے from the previous year پرانے سال کی بدقسمتی اس کو ساف کر دیا جاتا ہے and to make the house ready اور گھر کو تیار کیا جاتا ہے to accept good luck کہ خوش قسمتی کو قبول کیا جائے after coming year جو نئے سال کی آنے والی مطلب پرانے سال صفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے گھروں کو ساف کرنے کا جو پرانے سال کی ساری بد بختیاں تھیں بیڈ لکس تھی ان کو ساف کر دیا جائے اور جو گھر ہے اس کو بالکل ساف کیا جائے کہ خوش قسمتی اس میں آکر رہ سکے all cleaning must be finished before the new year's day سارے ساری جو صفائی سترائی ہے ختم ہو جانی چاہیے نئے سال کی آمد سے پہلے so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year تا کہ ایسا نہ ہو this is interesting so there is no chance تا کہ کوئی chance نہ رہے of accidentally کے ہاتھ ساتھی طور پر throwing out باہر پھینک جائے the good fortune of the new year کہ یہ نہ ہو کہ نیا سال شروع ہو جائے اور اس دن اگر کوئی صفائی کرے تو اس کو باہر پھینک رہے اس کا مطلب ہوا کہ there is no chance کوئی chance نہ رہے of accidentally throwing out the good fortune of the new year نیا سال کی خوش قسمتی کو کہیں باہر نہ پھینک دیا جائے fortune means good luck okay wearing black is not allowed کالا لباس پہننا یا کالا رنگ پہننا بلکل بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی due to its association with death کیونکہ چائنہ کے لوگ اس کو موت کے لئے تصور کر دیں کہ جو بلیک کالر ہے اس کا جو موت کے ساتھ ہے جب کہ wearing red is encouraged جو red کالر ہے اس کا پہننا اس کو encourage کیا جاتا ہے اس کو اچھا سمجھا دور بھگانا بیڈ سپیرٹس باد روحوں کو چائنہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لال رنگ کو دیکھ کے تو جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوس کو ڈیکوریٹ کرنا پہلے تو انہوں نے ساف کیا اس کے بعد انہیں کیا کیا دیکھریٹ 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 گروھوں کو ساف کرنا another popular custom جو دوسرا مشہور رواز ہے is to hang up signs لٹکائے جاتی ہیں علامات and posters on doors درواز اوپر and windows or کھڑکی اوپر with Chinese word فو written on them جن کے اوپر China کا لفظ فو پلیس گھروں کے لیے جو پھول خرید وہ بھی ایک common پلیس وہ بھی ایک common پریکٹیس ہے مطلب عام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں since they symbolize کیونکہ یہ علامت ہے کون floors the coming of spring بہار کیانگی and new beginning اور نئی آمد کی نئے start کی third point جب نیا سال ان کا شروع ہوتا تو new year's eve dinner نئے سال کا eve dinner اب اس کو eve کہتے ہیں eve شاید evening سے دیکھتے ہیں on the eve of the chinese new year chinese نئے سال کی آمد پر it is customary یہ رواج ہے یہ ان کے روایت ہے to visit relatives کہ رشتہ داروں کو وزیٹ کیا جائے and part ایک اور حصہ لیا جائے in a large dinner بڑے شام کے کھانے پر where a number of specific foods are served جہاں پر خاص قسم کی خاص تعداد میں خاص کھانے وہ serve کیے جاتے ہیں it is a typical for chinese family یہ typical ہے یہ خاص ہے for chinese family چینیوں کے خاندان کے لیے to make eight or nine dishes بناتے ہیں نئے سال کے eve dinner because in chinese language کیونکہ چینیوں کی زبان میں the word eight means prosperity جو لفظ art ہے اس کا مطلب ہے prosperity اور prosperity کہتے ہیں خوش خالی کو and the word nine means long lasting اور now کا مطلب ہوتا ہے لمبار سا جانے والا okay another question here دیکھیں why does the dinner consist of eight or nine dishes کیوں ان کا dinner ہے اس کی ایٹ یعنی ڈیشیز ہوتی ہیں ان کے حیال میں eight جو ہے وہ الامت ہے prosperity کی اور nine ہے long lasting کی آگے دیکھیں giving good luck gifts gifts بھی دیتے ہیں it is a traditional practice for adults adults بڑھوں کے لیے to give children بچوں کو little red envelopes چھوٹے red color envelopes کا مطلب لفاف filled with money جو رقم سے بھرے ہوتے ہیں in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year اس بات کی علامت سمجھ جاتے ہیں کس دولت کی اور خوش حالے کی سال کی آمد کی it is جو بڑے ہوتی ہیں جو elders ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ بھی چیز کامن ہے یہ بھی عام ہے پریزنٹ وہ پیش کرتے ہیں red پیکٹس لال رنگ پیکٹس to unmarried members of the family جو خاندان کے غیر شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو envelopes are not to be opened جو envelopes ہوتے ہیں ان کو نہیں کھولا جاتا until the recipient has left the home of the giver until کا مطلب یہاں تک کہ جو recipient ہوتے ہیں جو receive کرنے والے ہوتے ہیں has left جائیں the home of the giver دینے والے کے گھر کو for example آپ میرے گھر آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ envelop دیتی ہوں تو میں نہیں کھولے گا اپنے گھر جا کے کھولے گا آگے دیکھیں honoring the animal یہ سب سے interesting ہے یہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا یہ میں انشاءاللہ کی کچھ پکٹرز لیں ہیں میں دکھاتی ہوں آپ کو honor کا مطلب کیا عزت دینا animal animal کو عزت دیتے ہیں کس طرح دیتے ہوگے آپ کو پتا ہے باقی مذہب میں بھی ہے جیسے ہندو کیا کرتے ہیں وہ گھائے کی پوجہ کرتے ہیں باقی animals کو دیتے ہیں honor different طریقوں سے تو islam is the best religion perhaps perhaps نہیں واقعی is the best Chinese اب کیا کرتے ہیں every year is associated اب مہینہ نہیں ایک سال جو پورا ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے every year is associated ہر ایک سال کو منصوب کیا جاتا ہے with one of the twelve animals of the Chinese zodiac Chinese لوگوں نے زو ڈیک بنائے زو ڈیک is a picture جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے وہ نہیں بنائے ہوتے زائچے جو تقدیر کا حال بداتے ہیں جیسے انڈیا والے کونڈلیا نکالتے ہیں جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں آپ کا سٹار کیا ہے جی ایکوئریس ہے لبرا ہے کیپریک اور کینسر ہے تو یہ سب زو جو انیمال ہوتے ہیں ان کو عام طور پر ریپریزنٹ کیا جاتا ہے سجاوٹ کے ساتھ سم پیپل بلیو کہ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں وہ لوگ جو کسی خاص انیمال کے سال میں پیدا ہوتے ہیں ان کی کریکٹر کا مطلب کردار اور ٹریٹس کا مطلب ان کی حسوسیات آف چینی لگوں کے حساب سے دو ہزار بیس سال ریڈ کا سال چوہ کا سال میں جو بھی پیدا ہوگا اس میں کون سی سوزیات ہوں گی چوہ والی ٹھیک ہے آگے کچھ پکچرز میں نے لی ہیں ڈرائگن کی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یا ان کا لائن ہے یا مرگے کا سال ہوتا ہے پورا سال اس اینیمل کو عزت دی جاتی ہے آگے دیکھیں چینی نیو یار چینی نیا سال جو ہے وقت ہے جب خاندان کو کٹھا ہونا چاہیے تاکہ شکریہ کر سکے وقت پاست اس سال کا گزر چکا اور زندگی تو بارہ جو ہے وہ ایک نئی جو ہے جو کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ اور وہ خود میں خود کو رینویگوریڈ کرتے ہیں خود کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں نئے سال کے لئے اوکی الحمدللہ اس کے question answer ہم بات میں کریں گے ابھی فیلحال میں آپ کو کیا دکھاتی ہوں اس کے چائنا کے میں آپ ریڈ انویلپس ہیں جو وہ بچوں کو دیتے ہیں دیکھیں سب کے ہاتھ میں ریڈ انویلپ ہے آگے دیکھیں یہ چائنیز ایف ڈینر ہے اس میں ڈیش آپ کاؤنٹ کریں اور دیکھیں کہ ہر کسی نے ریڈ لباس ہی پینا ہوا ہے پیچھے سے گھروں کو ریڈ سے سجائے یہ دیکھیں اگر ماؤس کا سال ہو تو وہ اس طرح ماؤس کو اتنا آنر دیتے ہیں اور جو بھی اس سال میں پیدا ہوگا اس کو ماؤس کی حسوس کہا جائے گا یہ ڈرائگن ہے یہ کوئی انیمل نہیں یہ یہ زمین پر نہیں ہے یہ چینیو نے خود سوچا ہوا کہ شاید یہ ان کا ریٹ کا سال ہے دوہزار اکیس آکس کا دوہزار بائیس ٹائگر کا پھر ریبٹ کا پھر سنیک پھر ہورس پھر گوڑ پھر پھر روسٹر پھر اور جب یہ بارہ سال ختم ہو جائے گے مطلب دوہزار بتیس تک پرہیپس تو پھر جو ہے وہ نیا شروع ہو جائے گا پھر ریٹ ہوں stay blessed stay happy اللہ کی امان میں اللہ حافظ